اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خریہ سے ہوں گے ایکسپریس ٹی وی پر ان دنوں ایک ڈراما چل رہا ہے ڈائن کے نام سے یہ ڈراما میری نظر میں ایک قابل ستائش ڈراما ہے قابل ستائش اس لحاظ سے ہے کہ جہاں پر فلم اور ڈراموں میں ایک بے ہیائی اوریانی فہاشی اور بے رہ روی کا سلاب سا امڈ آیا ہے جہاں پر الہادی فکر پھیلائی جا رہی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات سے لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے وہاں پر اس ڈرامے نے ایک نئی روایت کا آغاز کیا ہے یہ ڈراما ایک اپنی اچھی کوشش کے ساتھ کم از کم خدا کا اور اس کی عبادت کا تصور پیش کر رہا ہے جہاں پر اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ نفرت کرنا سکھایا جا رہا ہے وہاں یہ ڈراما اس بات کا تاثر دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کی براکات ہیں اور ان براکات کے نتیجے میں مسائب مشکلیں اور دکھ اور درد دور ہو سکتے ہیں ناظرین میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ یہ ڈرامے اور فلم میں ایک بہترین راستہ ہے اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کا میں صرف اور صرف اس ڈرامے اور فلم کی انڈسٹری میں سے ایک مصبت پہلو کو ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں اور ایک ایسی مصبت سوچ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوچ اللہ رب العزت کے قریب کرتی ہے اور جو سوچ دین اور اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنا سکھاتی ہے ویسے تو دین کی تبلیغ کا راستہ تو وہی ہے جو انبیاء نے بتایا ہے جو صحابہ نے بتایا ہے جو ان کے بعد تمام امت نے کر کے دکھایا ہے اور جو طریقہ چل رہا ہے فلم اور ڈراموں سے دین کی تبلیغ تو نہیں ہو سکتی لیکن میں صرف اور صرف اس بات کو ہائلائٹ کر رہا ہوں کہ فلم اور ڈراموں میں جہاں بے رہ روی ہے بے ہنگم فہاشی اور اوریانی کا سیلاب ہے وہاں پر اس ڈرامے نے ایک مصبت سوچ پھلانے کی کوشش کی ہے نادرین ایکسپریس ٹی وی کے فیسبوک پیج پر جو ڈراما بائیس میں کسٹ اپلوڈ کی گئی ہے اس کا ٹائٹل کچھ اس طرح لکھا گیا ہے آیتل کرسی کی برکت چڑیل کا بچی پر حملہ ناکام ہوگا اور پھر آخری اقصات میں سے ایک کسٹ ہے جس کا ٹائٹل کچھ اس طرح لکھا گیا ہے عبادت گزار شخص کی گھر آمد کے ساتھ ہی چڑیل کی چیخیں نکل گئیں پھر اسی طرح ایک اور کسٹ کے ٹائٹل کو یوں لکھا گیا تلاوتِ قرآن مجید کی برکت چڑیل الٹے پاؤں واپس نادرین میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر فلم اور ڈراموں میں اس سوچ اور فکر کو پھلایا جا رہا ہے جو الہاد کی طرف لے جا رہی ہے جو ایتھیسزم کو ہوا دے رہی ہے وہ سوچ اور فکر خدا سے دور کر رہی ہے مذہب سے بیزار کر رہی ہے عبادات سے دور کر رہی ہے کامد کام اس ڈرامے نے اس سوچ اور فکر کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں ہی بھلائی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں ہی خیر و برکت ہے نادرین ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر ہر جگہ ہر ہر وقت ہم عبادات کو ہی ملہوز خاطر رکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس بے رہروی کی طرف نہ چل پڑیں جو بے رہروی ہمیں دین سے دور لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی براکات سے دور کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات سے دور کر دیتی ہے کیوں ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی یہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ جننوں انس کو صرف اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے نہ کہ انسان دنیا میں آ کر اس اللہ کو ہی بھول جائے اور اس کو چھوڑ کر کہیں اور جا کے لو لگا لے